اسلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک بار پھر سے ٹرین ٹوپک ویڈیو میں میسٹر پھر تو آپ سب بھائیوں کو کہتا ہے خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں پاکستان ریلوے ایدل فطر کے موقع پر سفاری ٹرین چلانے جا رہا ہے اس پر بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے پشاور کے قصہ خوانی بزار میں کے پی کے کے مشہور زائقہ چاول کا رویو کیا تھا تو وہ بھی آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ نے مکمل ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور اگر ہو سکے تو ضرور کبھی آپ پشاور جائیں قصہ خوانی بزار کا چکر لگے تو یہ زائقہ چاول آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں ان چاولوں کا رویو میں نے رمضان سے پہلے لیا تھا تو سب سے پہلے سفاری ٹرین پر بات ہو جائے اگر ابھی تاکہ میری چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میری چینل مسٹر پرتو کو کالیں سبسکرائب لیے بہت ہی اچھا فیصلہ کی ہے ادل فیتر کے موقع پر پاکستان ریلوے سفاری ٹرین چلائے گا میرے پیارے دوستو پاکستان ریلوے کو چاہیے کہ پاکستان کے اور بھی سوبوں میں اسی طرح کی سفاری ٹرینیں چلائیں تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ ریلوے کی طرف متوجہ ہوں چودہ اپریل دو ہزار چوبیس اتوار کے روز پاکستان ریلوے نے اعلان کر رکھا ہے کہ سفاری ٹرین چلائی جائے گی پشاور ریلوے انتظامیاں کے زیرے احتمام سفاری ٹرین کو چلایا جائے گا اس کا جو فیر میرے پیارے دوستو رکھا گیا دو طرفہ دو ہزار دو سو روپے اس سے پہلے جب تقت بھائی سفاری ٹرین چلائی گئی تھی تو اس کا فیر تھا دو ہزار وزیرے ریلوے آزم سواتی کے دور میں جب سفاری ٹرین چلائی گئی تو اس کا فیر تھا تیرہ سو پچاس روپے ٹرین میں دوستو تقریباً دوستو سے دوستو تیس سیاہ اس سفاری ٹرین میں سوار ہو کر لطف اندوز ہو سکیں گے ٹرین کو صوبہ نو بجے پشاور کینٹ سے چلایا جائے گا اٹا خرد تک ٹرین جائے گی اور اٹا خرد ریلوے سٹیشن پر کھانے پینے کے سٹالز بھی لگے ہوں گے ٹرین میں میرے پیارے دوستو پاکستان ریلوے آپ کو اچھی ریفریشمنٹ بھی دے گا ریجسٹریشن جاری ہے دوستو پاکستان ریلوے کی انتظامیہ کی طرف سے جو نمبرز شیئر کیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ان نمبرز پر آپ اپنی ریزرویشن کروا سکتے ہیں چلے میرے پیارے دوستو بینہ کوئی ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں قصہ خوانی بزار پشاور اور خیبر پختون خوان کے مشہور زیکہ چیول کا آپ کو ریویو کرواتا ہوں دیڑ مان اور اسی طرح راش لگا رہتا ہے تو ابھی چلتے ہیں بھائی سے بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم کیا آل جیلا جی آپ کا ڈکٹا ہے اچھا میں لاہور سے آیا ہوں اور آپ کے یہ چاولوں کی بڑی میں نے دھوم سونی ہے اس کا ذائقہ تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں اور گیما گیمی آپ کی دکان پر رہتی ہے اور میں نے بھی کافی دفعہ دیکھا ہے اگر آپ صبح آٹھ بجے دکان کھولیں تو یہاں راش لگ جاتا ہے رات کے دس بجے ہوں تو یہاں راش لگا اور تا کیا وجہ ہے تو کیا چیز آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں علیکہ یہ نمکین ہوتے ہیں اس میں یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے چاولوں کا ذائقہ اس چیز سے بنتا ہے یہ جو آپ نے ہارڈ بوٹیاں اور یہ چنے لو بیاں چاول جیسے کا جی مسائلے سے بنتا ہے بھوش کی بھوش سے بھی بنتا ہے ہارڈی سے بھی بنتا ہے اس میں ہم گرمہ مسائلہ ڈالتا ہے سیرہ ڈالتا ہے تور ملک ڈالتا ہے لونگ ڈالتا ہے اس کے چاول بہت مسائلہ ڈالتا ہے بہت ٹھیک ہو گیا جی آج میں بھی آپ کے چاول کافی عرصہ ہو گیا میں نے ٹیسٹ نہیں کیے تو میں بھی آپ کے چاول ٹیسٹ کروں گا یہ دیکھیں ناظرین ناظرین اگر میں یہاں ایک گھنٹر کھڑا رہوں یا سارا دن کھڑا رہوں تو یہ پائی ہے یہ بلکل بھی مطلب بھی ان کا خارج بلکل بھی فارغ نہیں ہوتا یہاں پر گہما گہمی رہتی ہے آج میں بہت ٹیسٹ کریں دیکھیں دیکھیں کتنے پتیلين دیکھیں چ wanna دیکھیں امیف کھڑیں نہ جی ان سات دیکھیں سات دیکھیں کتنے کلوں کی ایک دیکھیں چاریس کیلوں کی چاریس کیلوں کی ایک دیکھیں ان شوئی اور یہ جو آپ گوشت بیچ میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ کتنا لگتا ڈیلی کا جی ہمارے گوشت دیبن ڈیڑھ کلو گوشت ہم نکالتے ہیں ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو ڈیڑھ من ڈیڑھ سو کلو ڈیڑھ سو کلو ڈیڑھ سو کلو جی بیورز ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیڑھ سو پچاس کلو جو گوشت ہے وہ ڈیلی نکالتے ہیں اور سات سے آٹھ دیکھیں یہاں بڑے پتیلے لگا لیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں زائقہ چاوال اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر آپ تو آ جائیں کس آخوانی بزار اور یہ سامنے کابلی پولیس ٹیشن ہے یہ ان کی لوکیشن ہے اور کابلی تھانے کے بلکل سامنے اگر ہم دیکھیں تو زائقہ چاوال والے مشہور موجود ہیں پورا کے پی کے یہاں پر پشاور میں لوگ آتے ہیں تو یہاں سے چاوال کھا کر ضرور جاتے ہیں جی ویورز میں نے ایک پلیٹ اپنے لیے موالی ہے لیکن میں نے ناچتا کیا ہوا تھا لیکن جب زائقہ چاوال کی بات آتی ہے تو موہ میں جو زائقہ آتا ہے اور میں نے پہلے بھی تیست کیا تو یہ بہت ہی زائقہ دار چاوال ہے بہت جی ہی برتائے سے کھا گے اور میں بھی اسے ٹیسٹ کرنے لگا ہوں دلیچیوز یہ ہمارے سیندھے یہاں پنجاب دیگر سوہوں کی طرح زیادہ بریانی کی طرح یہ چاوالی ہوتے ہیں لائٹ ہوتے ہیں اور ان میں میٹ ہوتے ہیں چنے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اور زائقہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بوٹی بلکل گلی ہوئی ہے یہ بلکل ملائم زائقہ چاوال اپنے زائقے سے اپنے میار سے اپنے میار کی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ کافی اسے سند کرتے ہیں میری آج کی ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ کو پشاور کے کسہ خوانی بزار زائقہ چاول کا وزرڈ کروایا اور میں نے فینش کی اپنے چاول اور ویڈیو پسانتا ہے تو اسے لائک میں شیئر کرو کیجئے گا اگر ابھی تک میرے چینل پر نہیں ہیں تو جگہ سے مسٹر فردو کو سبسکرائب کرنے پہلے آئکھوں کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے اس کے ساتھ ہی مسٹر فردو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم